کرنل صاحب دفتر سے واپس آئے نہاں دو کر جب کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ کر اچار مانگا کہ سالن کا ذائقہ ہی نہیں ہے بلکل بھی مزہ نہیں آرہا بیوی نے اسے اپنی بیس دی خیال کیا اور بدلہ لینے کا سوچ لیا اس نے فوراں کوویڈ ہیلپ لائن فون کیا اور یہ کہہ کر ایمبولنس کو بلایا کہ میرے شوہر کو کھانے کا ذائقہ نہیں آرہا ہسپتال والے آئے اور کرنل صاحب کو ایمبولنس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے اور انہیں کرنٹینہ میں ڈال دیا ڈاکٹر آیا اور اس نے کرنل صاحب سے پہلا سوال کیا آپ کا رابطہ کس کس سے ہوا تھا کرنل صاحب نے جواب دیا میری بیوی سے ساس سوسر دونوں سالے تینوں سالیاں میرے تینوں ہمزلف اور خالہ نسرین جنہوں نے میرا رشتہ کروایا تھا اس وقت یہ تمام لوگ ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھے کرنل صاحب کو خونی نگاہوں سے گھور رہے ہیں اور کرنل صاحب کی بیوی اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ کاش میں نے فوج سے پنگا نہ لیا ہوتا اور چکچاب اپنی گلتی مان کر اچار دے دیا ہوتا فوینل پنگا نہیں جے چنگا